جو سرکار وکسد بھارت کے سپنا دکھا رہی ہو اور وکسد بھارت کے ساسا جنہوں نے یہ کسانوں کو دعویٰ کیا ہو کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی کیا وکسد بھارت کے کیمپیننگ میں کسان ہے کہ نہیں ہے کیا وکسد بھارت بینا کسان کے خوشالی کے بینا کسان کے جوڑے ہوئے سمبب ہے کیا وکسد بھارت میں نوجوانوں کی بات ہے جو ہمارے نوجوان روزگار ہیں نوکری نہیں جنہیں ملی کیا وہ وکسد بھارت میں شامل ہوں گے یا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا کون سا فیصہ لیا ہے جس سے بڑی سنکھیا میں ہمارے نوجوانوں کو نوکری روزگار مل گئی ہو ہمارے مکہمنتی چھالیس میں چھپن کی گنتی گنتے ہیں چھالیس میں چھپن ہیں اور ان سے پوچھئے کہ جو نویش آنا تھا چالیس لاک کروڑ کا جو سپنا دکھایا تھا اس میں کتنا نویش جمین پر پہنچا ہے اور اگر نویش جمین پر پہنچا ہے تو کتنے نوجوانوں کو نوکری اور روزگار ملائے ان سوالوں کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی پاس نہیں ہے اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی دھرم کے پیچھے کبھی بھاگوان کے پیچھے چھپ جاتی ہے جو سرکار وکسد بھارت کے سپنا دکھا رہی ہو اور وکسد بھارت کے ساسا جنہوں نے یہ کسانوں کو دعویٰ کیا ہو کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی کیا وکسد بھارت کے کیمپیننگ میں کسان ہے کے نہیں ہے کیا وکسد بھارت بینا کسان کے خوشالی کے بینا کسان کے جوڑے ہوئے سمبب ہے کیا وکسد بھارت میں نوجوانوں کی بات ہے جو ہمارے نوجوان گروشگار ہیں نوکری نہیں جنہیں ملی کیا وہ وکسد بھارت میں شامل ہوں گے یا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا کون سا فیصہ لیا ہے جس سے بڑی سنکھیا میں ہمارے نوجوانوں کو نوکری روشگار مل گئی ہو ہمارے مکہمنتی چھالیس میں چھپن کی گنتی گنتے ہیں چھالیس میں چھپن ہیں اور ان سے پوچھئے کہ جو نویش آنا تھا چالیس لاکھ کروڑ کا جو سپنا دکھایا تھا اس میں کتنا نویش جمین پر پہنچا ہے اور اگر نویش جمین پر پہنچا ہے تو کتنے نوجوانوں کو نوکری اور روشگار ملا ہے ان سوالوں کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی پاس نہیں ہے اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی دھرم کے پیچھے کبھی بھاگوان کے پیچھے چھپ جاتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں